مدھے کال کے اس کال کھنڈ میں تلسی دازی نے پورے سماج کو ایب جھٹ کیا تھا رام اللہوں کے مدھم سے اور تلسی دازی نے اس سمائے کہا تھا بولو راجہ رام چندر کی لیکن تلسی دازی کو اور رام چریتر مانس جس پرکار سے کچھ لوگوں نے پھارنے کا پریاز کیا یہ جو گرتے ہو رہے ہیں اگر کسی اور کے ساتھ ہوا ہوتا کسی انیب مت اور مجھب کے ساتھ ہوا ہوتا تو کیا ہوتا جس کی مرجی آئے وہ ہندو کا پمان کر لے اپنی انسار ساستروں کا بیبکی بیویچ نہ کر لے آپ پورے سماج کو پانیت کرنا چاہتے ہیں ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ رام چریتر مانس اوڈھی میں رچی گئی اور اوڈھی کا یہ واقع ہے کہ بھائیہ اتنی دیر سے پیکا تاڑت آہا آپ کچھ بتائیں گے اس کون بات کیا ہے تاڑت کا مطلب کیا ہے اس میں کیا مارنے سے ہے کیا دیکھنے سے ہے مودہ دوسرا ہے سند تلسی دازی کا جو جنم ہوا تھا وہ آج کے چترکوٹ جنپت کے اندر راجہ فور گاؤں میں ہوا تھا بندیل کھنڈی میں اگر ہم بات کریں گے بھائیہ مورے لرکن کو تاڑی رکھو یعنی اس کی دیکھ بھال کرتے رہو اس کا مطلب اس کا سنگرکشن دو اس کو لالن پالن کر کے جو جس لائک ہے لائک ہے اس لائک سکھ سکھت کرو پرسک سکھت کرو پنتی ہے اب یہ سیکھ سے ہے سکھ سا سے ہے تو میں نے شروع میں اسی بات کو کہا نا دھول ایک بات دینتر ہے گمار کا مطلب اسکھ ست سے ہے سودر کا مطلب سرمک ورگ سے ہے کسی جاتی ویسیس سے نہیں ہے اور ناری کا مطلب اس تری سے ہے ماتری سکھتا سے ہے مدھی کال میں جب یہاں رچا گیا تھا اس سمیں محلاؤں کی ستتی کیا تھی جس اتر پردیس واسی کو گورو کین بوتی ہونی چاہیے آپ اس پویتر گرنتوں کو جلا کر کے کیا دیس اور دنیا میں رہنے والے سو کروڑ ہندوں کو پاندیت کرنے کا کام نہیں کر رہے ہیں